اسلام علیکم آج کی ویڈیو ہے معافی زمیر کا مطلب کیا ہے اکثر استعمال ہونے والا لفظ ہے جملوں میں آپ نے پڑھا ہوگا تو آج کی ویڈیو میں میں بہت آسان طریقے سے بتاؤں گا کہ آخر اس کا استعمال کیوں ہوتا ہے اور کہاں ہوتا ہے تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر ہم تین الفاظ کو الگ الگ طریقے سے آپ کے سامنے پیش کریں تو اور آسانی ہوگی سمجھنے میں یہاں تین الفاظ استعمال کیے گئے ہیں معافی زمیر یعنی معافی اور زمیر معا کا معنی ہے ہم کلمہ استفام بھی ہے یہ یعنی کیا جو کچھ غیر بین کس واسطے کوئی چیز کیا چیز ہر کچھ یہ سب اس کے معنی میں ہیں فی کا معنی دیکھیں تو فی کہتے ہیں اندر میں دوران میں پیچھے ہر ایک ہر ایک کے لیے اور زمیر تو جانتے ہی ہیں اندرونے دل کو کہتے ہیں پوشیدہ بات خفیہ خیالات زمیر میں بہت سارے لوگ اُلج جاتے ہیں زمیر کے بارے میں پھر سے آپ جان لیں زمیر کہتے کس کو ہیں وہ دل کے اندر کی بات ہوتی ہے دل کے اندر یعنی اندرونے دل دل کے اندر کوئی بات ہے وہ اس کو زمیر کہتے ہیں اور زمیر کے بارے میں کہا گیا یہ بہت ہی سچا ہوتا ہے یہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا اس لئے لوگ کہتے ہیں نا کہ میں ہاں تو کہہ رہا ہوں لیکن میرا زمیر نہیں مان رہا ہے کیونکہ یہ زمیر کبھی جھوٹ نہیں بولتا یہ زمیر ہمیشہ انسان کو سچائی کی طرف لاتا ہے یہ زمیر کبھی غلط نہیں ہوتا زمیر صحیح فیصلے کرتا ہے ہاں ہمارا دماغ اس کو رد کر دیتا ہے اور اپنی حکومت چلانے لگتا ہے تو اب دیکھیں ماں فیز زمیر تو ماں مانے ہے یہاں سمجھ لیں اتنے معنی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جو کچھ جو کچھ بس اور فی ہے یعنی میں فی کہتے میں 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 کے معنی میں ہے اور زمیر یعنی زمیر یعنی زمیر میں جو کچھ ہے اب زمیر کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا دل کے اندر اندرنے دل یعنی دل کے اندر جو کچھ ہے اگر کوئی جملہ ایسا ہو جس میں مجھے یہ بتانا ہو کہ میرے دل میں جو بھی ہے میرے دل میں جو بھی ہے تو کہیں گے ماں فیز زمیر میرے دل میں جو کچھ ہے تو کہیں گے ماں فیز زمیر میں جو کچھ سوچ رہا ہوں تو بھی کہیں گے ماں فیز زمیر اب دیکھیں ماں فیز زمیر کا استعمال جو ہوتا ہے اس کا تعلق زبان سے نہیں ہے ہو سکتا ہے کسی انسان کے معافیز ضمیر میں باتیں الگ الگ ہوں اور اس کی زبان پہ بات الگ ہو تو یہاں معافیز ضمیر کا مطلب ہوتا ہے وہ صحیح بات جو انسان کے اندر موجود ہے وہ صحیح بات جو انسان بھلے ہی اس کو رد کر دے لیکن وہ اس کو قبول کر رہا ہو تو معافیز ضمیر کا مطلب وہی ہے کہ انسان کے اندر جو باتیں ہیں انسان کے جو خیالات ہیں انسان کے جو جذبات ہیں یعنی ہمارے جو جذبات اور خیالات ہیں وہی معافیز ضمیر کے دائرے میں آتے ہیں یعنی ہمارے ضمیر میں جو کچھ ہے ہمارے خیالات میں جو کچھ ہے بس یہی اس کا معنی ہے امید آپ نے سمجھ لیا ہوگا تو آج کے لئے اتنا ہی اللہ پاک آپ سبی لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اللہ حافظ اللہ حافظ